روزہ اسلام بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے جو شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا بغیر کسی شریع عذر کے تو وہ سخت گناہگار ہوگا اور اس سے اس کے دین کو سخت نقصان پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے ایک روایت میں فرمائے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے نیچے دسترخان بچھایا جائے گا وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے دوسرے لوگ وہ ابھی تک اپنے حساب میں پھنسے ہوں گے تو اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی تک اپنے حساب سے فارغ نہیں ہوئے تو ان کو جواب ملے گا یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں القیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے اللہ انی منعتوہ من الطعام اے اللہ میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے روکے رکھا فشفعنی فیہ اے اللہ اس شخص کے بارے میں اس مرد یا عورت کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا اے اللہ منعتوہ من النوم باللیل اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو اس بندی کو رات کو نین سے منع کیا تھا یہ مجھے پڑھ رہا تھا سن رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ قرآن عرص کرے گا اے اللہ فشفعنی فیہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعانی اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی یہ تسبیح ہے یعنی روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل وہ بڑھایا جاتا ہے اور اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتی ہیں اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچانے کے لئے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے پھال نہ ڈالے یعنی یہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے اگر روزہ رکھا مگر اس کے ساتھ جھوٹ غیبت وغیرہ گناہ بھی کرتا رہا تو اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر بہت سخت گناہ ہوگا اور روزہ کی برکت سے محروم رہے گا بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید فرمائی ربصائم لیس لہو من صیامہ الا الجوع فرمائی بہت سارے روزہ دار مرد اور عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی روزہ تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا لیکن روزہ کا مقصد روزہ کے برکات روزہ کے انوارات وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزق سے ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہو سے چاہیے کہ جاہلانہ حرکتیں لڑائی جگڑا وغیرہ نہ کرے اور اگر کوئی اس سے الجھے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور بری بات کا جواب نہ دے پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں سے فرمایا تم روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دوزق سے اور زمانے کی مسئیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے یعنی روزے کی برکت سے دوزق سے اور دیگر دنیا بھی جو مسائب تکالیف پریشانیاں ہیں اس سے بھی نجات ملتی ہے ایک روایت میں فرمایا کہ تین آدمیوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کھالیں بشرتے کے کھانا حلال ہو ایک روزہ دار سے دوسرا سہری کھانے والے سے اور تیسرا اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سے روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا اگرچہ کسی معمولی کھانے ہی سے افطار کرائیں چاہے پانی ہی اس کو پلا دیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب دس گناہ دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک مقرر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سوائے روزہ کے کہ وہ صرف میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا یعنی روزے کے ثواب میں سات سو کی حد نہیں تو اس سے روزے کے ثواب کا اندازہ لگانا چاہیے کہ جس کا کوئی حساب نہیں کہ اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہوگا باقی نیکیوں کا ثواب تو دس سے سات سو گناہ تک لیکن روزے کا فرمائے کوئی حساب نہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزے کے جتنے فضائل ہیں یا اس کے علاوہ احادیث کے اندر جو فضائل وارد ہوئے ہیں یہ فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص روزے کا پورا پورا حق ادا کرے اس میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے غیبت سے بچے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اب اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی روزہ بھی ہے اور نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں نمازیں قضاء ہو رہی ہیں یا فجر کی جو نماز ہیں خاص طور پر قضاء کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو رمضان کی جو برکات ہے وہ حاصل نہیں ہوں گی ایک حدیث مبارکہ میں ہے روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری قیامت کے دن ہوگی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے فضائل بیان کی ایک ربایت میں فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے روزہ کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک روزہ کی نیت سے کھانے پینے اور بستری سے اجتناب کرنا اب روزہ کس پر فرض ہے تو علماء نے لکھا حضرات مفقہائی کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کے جو روزہ ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو اس پر فرض ہیں پاگل نہ ہو نابالغ نہ ہو جب تک کوئی عذر نہ ہو تو روزہ چھوڑنا درست نہیں اور اگر کوئی یعنی روزے کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے اسی طرح قضاء اور کفارے کے جو روزیں وہ بھی فرض ہیں اس کے علاوہ جتنے روزیں ہیں وہ سب نفل ہیں البتہ پورے سال کے اندر پانچ دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا وہ حرام ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فیہ هذه الایام ایک دن عید الفطر کا اور چار دن عید الاصحا کے عید الاصحا والا دن اور اس کے بعد کے تین دن تو جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو روزے کا حکم کرنا چاہیے علماء نے لکھا کہ دس برس کی عمر سے ان کو روزے کی ترغیب دلانی چاہیے روزے رکھانے چاہیے جتنے بھی وہ آسانی سے سہولت سے رکھ سکتے اور اگر کوئی اور علامت نہ ہو بلوغت کی تو جب لڑکا یا لڑکی کی عمر پندرہ سال ہو جائے تو اب اس پہ روزے فرض ہیں اور وہ روزے رکھے گا اور یہ پندرہ سال جو ہیں یہ جو قمری سال ہیں قمری مہینوں کے اعتبار سے جو سال ہے اسلامی سال جس کو عام طور پہ کہا جاتے اس کا اعتبار ہوگا جو شمسی سال ہے جنوری اور فروری کا اس کا اعتبار نہیں ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ موسیقی